موسیقی میں میں پاکستان آئے ہوں اور آکے یہاں پہ اپنی پرائیویٹ پیکٹر سٹارٹ کی ہے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا پہلے تو کہ ای این ٹی سے کیا مطلب ہے بہت سے لوگ ای کو آئی بھی سمجھ لیتے ہیں تو ای کا مطلب ہے ایر نوز این تھروڈ اب ایر نوز این تھروڈ کا مطلب اس میں ہیڈ این نیک سرجری بھی ایر نوز این تھروڈ کا ہی حصہ ہے کہیں آپ نے پڑا ہو گئی ہے سنو آگا جی ہیڈر نیک سرجری ہے تو اس کا بھی وہ بھی ہمارے ڈومین میں ہی آتا ہے میرا اپنا جو سپیشل انٹرسٹ تین ہیں زیادہ میرے جو جس پہ کرتے تو ہم سب کچھ ہے لیکن زیادہ انٹرسٹ میرا ایک رائنالوجی میں ہے جس کا مطلب ہے ناک میں ایک مسئلہ ہو ناک کی میں نے انڈسکوپک سائنس سرجری جو تھی نائنٹین نائٹی ایٹ سے کر رہا ہوں میں اور اللہ کا شکر ہے جس نے پاکستان میں جب آیا تھا تو یہ سرجری شروع کی تھی اور جدید طریقے سے ہم جو بھی ہے یہ سائنس سرجری کر رہے ہیں سوگت اور ہر قسم کی ناک کی سرجری ایون کینسر بھی ناک کے ہم ٹریٹ کرنے شروع کیے ہیں پھر میرا دوسرا انٹرسٹ ہے لائرنگولوجی اینڈ وائس بسکلی وائس کی کسی قسم کی بھی پیتھولوجی پروبلمز ہو جس طرح ہم نے پچھلے پانچ سال سے ایک وائس کلینک شروع کی ہے جو میں صرف سیٹرڈے کو میں اور میرے کلیگ ہیں ڈاکٹر سادیا ہم دونوں میل کے ایک وائس کلینک کرتے ہیں اور ہم صرف سیٹرڈے کی صبح کرتے ہیں جن لوگوں کو آواز کا کوئی پروبلم ہو آواز سے کوئی ریلیٹڈ مسئلہ ہو اس کو ہم یہاں پہ کٹھے دیکھتے ہیں کٹھے ایسس کرتے ہیں اور اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں ایک کنڈیشن ہے سپیزمارٹک ڈسفونیا کے نام سے جس میں لوگ بولنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے تو وہ جو بولنے کی تکلیف ہے ہم نے ریسنٹی پچھلے تین سال سے ہم نے بوٹاکس لگانے شروع کی ہیں ایسی کنڈیشن کے لیے سپیزمارٹک ڈسفونیا کے لیے میرا تیسرا انٹریسٹ ہے چکروں سے زیادہ تر جو چکر سے ریلیٹڈ ہیں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں دو تین بہت کومن وجوہات ہیں جن کے وجہ سے لوگوں کو چکر آتے ہیں ایک جو کان کے اندر ہمارا بیلنس سسٹم ہوتا ہے وہ بیلنس سسٹم کے اندر کرسٹلز ہوتے ہیں جو ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں جس کا ہم پوزیشنل وٹائیگو کہتے ہیں اور بینائن پرکسزمال پوزیشنل وٹائیگو اس کا نام ہے اور اس کو میں ٹریٹ کر رہا ہوں اور چکروں کے جو کومن اور جو وجہ ہیں ہم دیکھتے ہیں اور ڈھونتے ہیں اور اس کا علاج بھی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں باقی جو کومن مسئلے ہیں مثلاً جو سب سے کومن مسئلہ جو پاکستان میں جو ساری دنیا میں ہوتا ہے انفورچنٹلی پاکستان میں سکریننگ پروگرامز نہیں ہیں ہمارے پاس لیکن پردے کی پیچھے ریشا بچوں میں بہت کومن ہے بڑوں میں بھی ہے بچوں میں بہت کومن ہے جس میں ڈلے سپیچ ہوتی ہے اور یا کانوں میں درد ہوتا ہے یا ان کی ہیرنگ آپ نوٹ کریں گے یا وہ ٹی وی کے قریب بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے دوسرا جو کومن چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہم ہیڈر نیک میں بھی دیکھتے ہیں ہیڈر نیک میں اعلانہ کریں کہ مو کے کینسر گلے کے کینسر آتے ہیں اور گردن میں سوالیں تھائرائیڈ کی ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تھائرائیڈ کی جو جتنے ہیڈر نیک کی کیسز ہوتے ہیں وہ ہم ٹریٹ کر رہے ہیں پھر جو کومن چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ایک تو کان کی کان کی سب سے کومن چیز تو ویکس ہے جو ایک سمپل سی چیز ہوتی ہے اگر ہوں تو اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں پھر سب سے ایک اور چیز ہے کامن کانوں میں خارش ٹھیک ہے کانوں میں خارش سے لوگ آتے ہیں اور وہ زیادہ تر کامن اللی کا انفیکشن ہوتا ہے کان میں جس کو ہم باقاعدہ اس کو مائکروسکوپ ہم نے اپنے بہت کم جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ اینٹی کلینک میں انہوں نے مائکروسکوپ بھی ہو فائیور اپٹک بھی ہو ویڈیو آٹوسکوپ بھی ہو ہر قسم کی لیٹس جدید فیسیلیٹیز ایک ہم نے اوپی ڈی میں کی ہوئی جہاں پہ ہم چھوٹے پروسیجرز بھی ہم کر سک رہے ہیں یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں جن میں سے ہم فائیور اپٹک ایگزیمنیشن جو ہوتا ہے وائس باکس کو کیمرہ پتلا سے کیمرہ ہوتا ہے اور ڈال کے گلے میں دیکھتے ہیں پھر جو گلے کی تکلیف بہت سے میرے پاس آتے ہیں ہم لوگوں نے میرے خواہ سے سال میں میں پورے ایک سال میں چار سے پانچ ٹونسن ایک میز کر رہا ہوں کیونکہ جو بھی گلے کی تکلیف ہے اسے ہوتا ہے جی کہ ٹونسن نکال دیا جائے جو کہ غلط ہے سب سے کومن میں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ گلے میں تضاب بننے کی وجہ سے بچے بدپریزی کر رہے ہیں کھانا پینا ان کا اچھا نہیں ہے جنگ فوڈز بہت زیادہ ہیں جس کے وجہ سے گلے خراب ہو جاتے ہیں ان کے اور جب وہ ڈاکٹر کے بچ جاتے ہیں ایک تو ان کو انٹیو بارٹکس ملتی ہیں جو کہ میں بہت خلاف کو انٹیو بارٹکس کے اور دوسرا ان کی سرجریز ہو جاتی ہیں جو کہ ان ایتھیکل ہے میری نظر میں جب تک پروپر ٹونسن کی اس کو کرونک نہ ہو ہم ٹونسن نہیں نکال رہے ہیں پھر دوسرے کومن چیز جو ہے ناک میں بہت سے لوگ جو الرجی کرانائٹس جسے ہم کہتے ہیں ناک کی الرجی کو ٹریٹ کر رہے ہیں اور اس پر کے اب نیا اس کا نام الرجی کرانوس سائنوسائٹس کہتے ہیں اس کو کہ بھائی اس کو جو الرجی ناک کی الرجی کو اور سائنس کی بیماری کو ڈیفریشیٹ کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے وہ سی ٹی سکین ہے اور سی ٹی سکین بھی ہم پہلی وزیٹ میں نہیں کرتے پہلے ہم اسیس کرتے ہیں ناک کو دیکھتے ہیں ہم دوائیاں شروع کرتے ہیں پھر ایک دو مہینے کے بعد دوبارہ دیکھتے ہیں اگر مریض امپروو ہو گیا تو ٹھیک ہے جو کہ اسی فیصد لوگ دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں بیس پرسنٹ لوگوں کو ہم جب دوبارہ دیکھتے ہیں ان کو فرق نہیں پڑا پھر ہم سی ٹی سکین کراتے ہیں اور پھر اگر ضرورت پڑے تو ان کو سرجی کی ضرورت ہوتی ہے پھر جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں آواز سے ریلیٹڈ اگر کسی کی پولپ ہے ووکل کورڈ میں یا خدا نافستہ کینسر ہے نوڈیولز ہیں کوئی ایسی چیز ہیں تو ان کی سرجیز بھی ہم کر رہے ہیں جس کو ہم مایکرو لرنگوسکوپی کہتے ہیں میکروسکوپ سے ہم وائس پوکس کی ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں پھر ایک اور بہت کامل ہے جس میں لوگوں کا ایک سائٹ کی کورڈ کا فالج ہو جاتا ہے اور وہ فالج کا جو ٹریٹمنٹ ہم پہلے سپیچ تیرپی سے کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کو سپیچ تیرپی سے آرام نہ آئے تو اس میں پھر ہم ووکل کورڈ کو میڈیلائز کرنے کا مطلب جس سے ہم بولتے ہیں اس کو اگر فالج ہو گیا ہے اور وہ چیز جگہ ہیل نہیں رہی اور دوسری سائیڈ ہیل رہی ہے وہ آپس پہ جونڈ نہیں رہا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے سن کر کے ایک پروسٹیسز ڈال دیتے ہیں جس سے بوکل کورڈ اندر ہو جاتا ہے اندر ہو جاتا ہے تو مریض کی آواز بہتر ہو جاتی ہے بولنے کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ میری نظر میں ایک آواز بہت کسی کے آواز خراب ہونا بہت بڑی ڈیسیبلیٹی ہے لوگ اس کو کہتے ہیں کیا ہوگیا آواز ہی خراب ہے کوئی ہارٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی فالج تو نہیں ہے لیکن میرے خواہ سے کہ اگر کسی کے آواز کا پروبلم ہے اس کی امپلائن اس کا گھر خراب ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے لوگوں گھر ان کو نوکریہ نہیں ملتی ان کو بہت سے مسئلہ ہوتے ہیں ان کے اور اس کا اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بہت اچھا ہمارے ریزلٹس آ رہے ہیں اگر آپ مجھ سے پوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں مجھے تو آپ مرہم جو ہے ان کو کانٹیٹ کریں اور وہ سارا آپ کے لیے ارینج کریں گے آپ کی اپوائنٹمنٹ پر ارینج کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو ہم ڈسپوائنٹ نی ہونے دیں گے تینکیو